موسیقی اسلام علیکم ناظرین جیو ٹیلی ویژن کے شو کمیونٹی ڈی بیٹ ٹورانٹو میں آپ کو خوش آمدین میں ہوں حلیمہ سادیہ اور میں ہوں آمیر آرائیم ہماری آج کے شو کا موضوع ہے کمیونٹی نیٹ ورکنگ میں نوجوانوں کا کردار تو چلیے ناظرین چلتے ہیں آج کے مہمانوں کی طرف ہمارے آج کے پہلے مہمان ہے اسفندیار وادیوالا صاحب اسفندیار وادیوالا صاحب ایک معروف سیاسی ثقافتی اور سماجی شخصیت ہیں اور بہت عرصے سے کینیڈا میں مقیم ہیں ہماری آج کی دوسری مہمان ہے روشنہ عمران جو کمیونٹی میں ایک جانا پہچانا نام ایک معروف سنگر ہیں اور بہت زیادہ حردل عزیز ہیں نوجوان نسل کی نمائندہ ہیں کینیڈین پاکستانیوں کی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ارفان ملک صاحب کمیونٹی کی حق دل عزیز شخصیت سوشل ورکر اور ایک انتہائی جانا پہچانا نام ہماری آج کی چوتی مہمان ہے کلسوم سید کلسوم سید ایک ینگ لیڈر ہیں اور ان کی تنظیم کا نام ہے یونیٹیڈ کینیڈین پاکستانی والنٹیئرز اسوسییشن اور ایک بہت طویل عرصے سے کینیڈا میں کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے اندر آپ سب کو ہمارے شو میں خوش آمدید سفندر صاحب آج میں پہلا سوال آپ سے کروں گی آج کل کمیونٹی میں ہر طرف کمیونٹی نیٹ ورکنگ کا شور ہے آپ کے خیال میں اس نیٹ ورکنگ سے کیا مراد ہے اور اصل میں یہ ہے کیا نیٹ ورکن نیٹ ورکنگ سے موطف ہے آپ کو ہوٹک نیٹ ورکنی اور ڈیرارز د quاظر تکٹرم جنگی کروڑی بہت طور پر بھی آپ کی طرح کرچڈی کینید کوپلیشن تو پر میلے ایک باشید ہے آپ کی طرح کلٹر ہے کینیڈ کینیڈی پاکستانی ڈیراریز کینیڈیگ نیٹ ورکنیڈ خیال پر بھی ہم یا کی طرح کلٹر ہے تو وہ کی طرح کلٹر رپنشن نظر میں نیت ورکنگ کیا چیز ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اوورسیز جو کمیٹیز رہتی ہیں ان میں نیت ورکنگ is very important not only in my career but everywhere else as well نیت ورکنگ connects you with people that you are not able to connect on a daily basis it's basically a hub for everyone to be together to work together as a community as one so it is very important in our generation or even in older generation عرفان صاحب آپ سے سوال ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دراصل کمیونٹی نیت ورکنگ جو چھوٹی چھوٹی کاغذی تنظیمیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے اور ایک تنظیم بنا کر بنا دینے کا نام ہی نیت ورکنگ ہے جبکہ ان لوگوں کا جو ان تنظیموں کو چلا رہے ہیں مازی کا ریکارڈ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کس قدر اس کے اندر کامیاب ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ کوشش کی جانی چاہیے جیسے کہ بہت سی اور کمیونٹیز بھی ہاں پہ رہ کے کر رہی ہیں کہ گھر گھر جا کر لوگوں کو انوالف کیا جائے اور نئے سرے سے کچھ تنظیمیں بنائی جائیں جو زیادہ فعل ہوں اور زیادہ پروڈکٹیو کام دے سکیں جی سب سے پہلے تو میں یہ سادی کہوں گا کہ کمیونٹی نیت ورکنگ کا میرا تھوڑا سا واسٹ اس میں ایکسپلینیشن ہوگی کمیونٹی نیت ورکنگ آپ اگر اس کو کینیڈین کمیونٹی کے طور پر لیں تو میرا خیال ہے یہ لفظ زیادہ سوٹ کرے گا بنیسپت کہ اپنی ایک ای بلانگ تو ای ویری پراؤڈ پاکستانی کمیونٹی ایک پاکستانی کمیونٹی کے اندر نیت ورکنگ کرتے ہیں میں اس کو اس طرح لوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنتی ہیں وہ ان کی گروتھ اور ان کو صحیح ڈیریکشن پر چلایا جائے اور انڈویجیلائزڈ اس سے نکال کے اگر اس کو ایک ڈیموکریٹک اور ایک واسٹ اس میں رکھا جائے تاکہ ہر بندہ اس میں شامل ہو سکے جب آپ گھر گھر جانے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ گھر پاکستانی کا اس میں جانا یہ گھر اٹیلین کا اس میں نہیں جانا اگر کمیونیٹی نیٹ ورکن کی بات کرنی ہے تو ہمیں واسٹ کینیڈین کمیونیٹی کے طور پر نیٹ ورکن کرنی ہوگی کلسم آپ کی کہہ رہا ہے اس بارے میں ایدہ ینگ پاکستانی کینیڈین میں یہ کہوں گی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بن رہی ہیں اگر چھوٹی اپنی ارگنیزیشنز بن رہی ہیں ہر ارگنیزیشن کا اپنا ایک ویجن اور ایک گول ہونا چاہیے کی جو ایک ہماری چھوٹی سی ارگنیزیشن ہے جو ہم نے سٹارٹ کی تھی تو اس کا فوکس سارا جو ہوا یوت پر تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یوت پاکستانی یوت کو انوالف کریں ان کو ہم ڈیفرن پلیٹ فارمز دیں جہا پر آکے وہ اپنا یا پھر کوئی سکل جو اگر ہے وہ شوکیس کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں یا پھر ویڈی مچ فوکس آن یوت اسی طرح اور بھی کافی ساری ایسی چھوٹی ہمیں کس چیز پہ زیادہ زور دینا ہے کہ ہم یہ ان ساری تنظیموں کو ان کا آپس میں کیسے نیٹ ورک کریں کہ وہ سب آپس میں مل کے کہ کہیں سم کسی کا ایکسپیرینس یوز کریں کہیں سے کہیں ہم جو جیسے ہماری جو یوت کی وہ ہے وہ ان کی انیرجی کیسے یوز کریں تو وہ سب ملا کے جو ہے وہ ہاں وی کن میک اپ بگر کمیونیٹی یہاں پہ فان صاحب کی بات کو لے کر چلوں گی دوبارہ کمیونیٹی کی پہلے تو بحث یہی ہے کہ ہم سپیشلی یوت سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یوت جو ہے وہ کنیڈین پاکستانی کہلانا پسند کرے گا پہلے یا مسلم کنیڈین کہلانا پسند کرے گا جب آپ آئیڈنٹیٹیز کی بات کرتے ہیں جب آپ ایک بڑے ڈائسپورا پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے چیلنجنگ کوسشنز ہوتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کیسے کرتے ہیں تو یانگ ایز ایوٹ آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ کیا چینج ہے وہ کیا محسوس کرتے ہیں اگر ہمارے ہم از ای کمیونٹی ایف ایس پاکستانی we are okay to call ourselves کنیڈین پاکستانی that's why ہم نے جب یہ نام جب ہم سلک کر رہتے تین سال پہلے ہمارا پورا گروپ ڈسکشن ہوا تھا کہ ہم اس کو یونائیٹی پاکستانی کنیڈین وولنٹیرز کا ہیں جب ہم نے یہ دیسائید کیا اس کے گروپ بیس کمیونٹیل کنسلس کہ first we are Canadian then we are Pakistani تو اس لئے ہماری ارگنیزیشن کا نام ہی جب ہوا یونائیٹی کنیڈین پاکستانی والنٹیرز ہے جہاں تک بات رہی مسلم نون مسلم کی we don't get into all those sects کیونکہ that's how we create division جہاں تک پاکستانی ہے پاکستان میں ہر منورٹی مجورٹی جو بھی ہیں انفیکت ہمارے اپنے ہی گروپ میں جب ہوا سکس کے لوگ تھے تو ہماری اس میں جب وہ کرسچن بھی ہے ہماری اس میں مسلمان مطلب سنی بھی ہے مسلمان شیعہ بھی ہے all different kind of احمدی بھی ہیں سب سب انوالت ہیں تو اس لئے یہ ایک بیگ پلیٹ فرم for all پاکستانی کینیڈین پاکستانی نوجوان نسل جو ہے یہاں پہ رہتے ہوئے وہ کیا آپ نے آپ کو مسلم کینیڈین کہلانا پسند کرتی ہے یا پاکستانی کینیڈین کہلانا کیسے اپنے آپ کو جو ینگ جنریشن کا جہاں تک تعلق ہے they would like rather prefer to say they are canadians of pakistan origin ان کا جو موقف یہ ہے مگر جو ہماری older generation ہے وہ ابھی تک مسلمان they are quite confused in the situation آپ کے ساتھیں گے پانسا سادی ایس میں بات کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو they are children are doing very good work لیکن مجھے ان سے تھوڑا سا ایک problem ہے تھوڑی چی شکایت ہے یا ایک سمجھلی ایک suggestion یہ جتنی organizations community پہ بنتی ہیں اگر آپ ان کے اگرازوں مقاصد دیکھیں تو بڑے خوبصورت لفظ لکھیں کہ جی ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم وہ کریں گے unfortunately ہوتا یہ ہے کہ جب election کا season آتا ہے تو one or the other میں کسی ایک organization کی بات نہیں کر رہا they are doing very good مگر ہوتا ہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو directly اور indirectly اس elections میں involve کر لیتے ہیں which is you can say is not a canadian elections they are they treat themselves as a pakistani politicians وہاں آکے خرابی پیدا ہوتی ہے پھر وہ اپنے اگرازوں مقاصد سے بھی اٹھ جاتے ہیں پھر community میں deviance بھی پڑتی ہیں یہ پیشلے دو تین سال سے آپ نے observe کیا ہوگا کہ بہت سی organization بنی کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اگرازوں مقاصد ان کے دیکھیں ان کے aims and objects دیکھیں i am sorry to say کہ there is no development work done by all these organizations i am sorry to say اگر کوئی بات کو برا منا رہا ہے میں معافی مانگتا ہوں لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو چند organizations they are really doing charity کر رہی ہیں hospitals کے لیے کر رہی ہیں دوسرے up lift کر رہی ہیں مگر کوئی program نہیں ہے یعنی کہ یہ دیکھیں کہ آپ old age home اب ایک ہماری ضرورت بنتی جا رہی ہے کوئی کسی organization کے پاس اس کا کوئی program نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے پات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس نوکری ہمارے بچوں کے پاس جو ہے وہ they are misguided by certain people ان کو اور misguide کیا رہا ہے radicalization جو ہے وہ زیادہ کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن پہ یہ ساری جتنی community organizations ہیں اگر یہ اپنے آپ میں تحییہ کر لیں کہ ہم organization بناتے ہیں but we will not be involved in any politics whatsoever is canadian politics is pakistani canadian politics is whatever ہم کریں گے تو میرا خیال زیادہ بہتر ہو جائے گا میری شکایت صرف اتنی ہے کہ stick to your aims and objects and don't deviate کلسو ملک صاحب جیسے کہہ رہے ہیں اتنے مسائل کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ مسائل جاب یہ تو آپ بلیو کرتی ہے اس چیز پہ یہ سارے مسائل نیٹورکنگ سے حل ہوں گے ہو بھی سکتے نہیں بھی سکتے there's not a definite answer لیکن اپنے ایکسپیرینس سے یہ کہنا چاہوں گی ساری جتنی یوت ہے اس میں بہت پیشن ہے بہت بہت مطلب انرجی ہے کہ they want to do something to bring a change سب کے اپنے 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 ایڈیاس ہو سکتے how they can bring a change کسی کا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سوشل سرویس مہ جا کے دیکن برین چینج تو اس لئے ہم کسی کو روک نی سکتے کہ آپ پولیٹکس میں آجائیں آپ سوشل سرویس میں آجائیں آپ 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 کو پولیٹکس آپ ہماری اورگنیزیشن گئی تھی تقریباً تیس وولنٹیرز لے اور ہم جس اگزیکیوڑی تسک اور ہم آپ سے مزید بات چیز جارے رکھیں گے ہم چلتے ہیں بریک کی جانے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تازہ فوڈ کی مختلف اشیاں کینیڈا کے ہر چھوٹے بڑے گروسری سٹورز پر تستیاب ہیں پاک نیشنل فوڈ کی تمام پروڈکٹس کے بارے میں معلومات www.pnfdistributor.com پر حاصل کی جا سکتی ہے ویلکم بیک ناظرین تو آئیے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں وڈیوالا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی جب ہم دیکھتے ہیں عرفان صاحب نے کہا ہماری کلسون سے بات ہوئی رشنہ سے بات ہوئی ہمارے یوت میں بہت پیشن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریڈکلائزیشن اس وقت بہت بڑا علمیہ ہے تو سوال آلی آتا ہے کہ کیا کنیڈین پاکستانیوں کو فوری طور پر مسلم کمیونٹی کا حصہ بن جانا چاہیے یا انہیں اپنی پاکستانی شناک برقرار رکھنی چاہیے آپ کی اس کے بارے میں چو میری رائے ازیو آویر کہ میں تو ایک اکلیت کا پاکستانی ہوں ای بلانگ تو پرشن زوریسن ریلیجن بات مائی تری جنریشن آرین پاکستان اور پاکستان ہمیں کوئی تکلیف نہیں اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا اور آج بھی ہم وہاں رول کر رہے ہیں تو جو میرا موقف یہ ہے کینیڈا ہیس گوٹ نو سٹیٹ ریلیجن جب ہماری ہیڈ آویر سٹیٹ جو کوین ایلیزبیٹ ہے وہ بھی جب کوئی حکام ایکامات ایشیو کرتی ہے تو کبھی وہ چرچ کی باتیں نہیں کرتی یا کبھی چرچ آف انگلین کہ وہ کوئی وہ نہیں دیتی نہ انگلین میں نہ کینیڈا کے لیے بدقسمتی سے جو ہماری پاکستانی کمیونیٹی ہے وہ ریلیجن اور مسجد کے کارڈز کھیلتی ہے اور اسی وجہ سے آج ایم بانو تھری لانے کی ضرورت اس لیے پری ہے مگر کسی نے یہ اس پہ نہیں توجہ دی ہے آج تک کہ کیوں ایم بانو تھری لانا پرا وائی دا تھرٹی نائن اور جب سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ پاکستانی کو ہے دوسرے مسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہے عرفان صاحب میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر جاؤں گی اور پھر اس کے بعد ہم یوت سے بھی بات کریں گے کہ یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر آپ کے کیا خیال ہے آپ کیا سوچنے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی محضرت کے ساتھ میں وادیہ والا صاحب کی بات کی تعاید بھی کروں گا مسلم 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 اسے پہلے انٹی سیمیٹیزم پہ بھی یہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ مسلم صرف ٹارگیٹ نہیں ہو رہا بلکہ سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں کینیڈا میں وہ جیوز ہوتے ہیں تو دیکھ تو برینگ اٹ وی ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے وہ یوت سوال کیا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یوت اس بینگ مسگائیڈیڈ مسگائیڈیڈ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو آکے مسگائیڈ کر رہا ہے مراد یہ ہے کہ ان بچاروں کو میں اپنے آپ کو بلیم دوں گا کہ میری جنریشن جو ہے ان کو رستے نہیں دی رہی آگے بڑھنے کے لئے میری چو ان کو انکریج نہیں کر رہی کل سوم بڑھا اچھا کام کر رہی ہے روشنہ ایم بیری پراؤڈ کے ایک سٹیج پہ سیونندرڈ کینیڈیانز تے اور شی وزی 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 اور چند پاکستانی مہتے مسیبت ہی ہے کہ ایسے ہی برس میں چند پاکستانی ہم جیسے ہوتے ہیں اور ایسے کمیونیٹی ہم نہیں جاتے there was nobody to encourage her and there was nobody to encourage this young girl تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں as کینیڈیان آف پاکستانی ریجنز i will take his words ہمیں ہماری جو جنریشن جو فرس جنریشن جس میں میں شامل ہوں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ان بچوں کو موقع دیں ان کو پالیٹکس میں ان کو سوشیالوجی میں ان کو سیکالوجی میں ان کو کینیڈیان لائف میں آگے لے کے آئیں نہیں لے کے آئیں گے نا تو پھر میں تو کچھ نہیں کر سکتا میرے ذہن میں ریلیجیس پولیٹیکل سوشل سیکلوجیکل وہ سارے افیکٹس ہیں جو میں پاکستان میں ایک ٹروم کی شکل میں بھگت کے آیا ہوں that those things forced me to come to کینیڈا so i am implementing all these things on my children and this is the reason کہ میرے اپنے بچے جو ہیں وہ میری بات می سمتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں آؤ فلانی پولیٹیکل میٹنگ میں چلیں کبھی میرے ساتھ نہیں جاتی میں کہتا ہوں فلانے سوشل جگہ پہ چلیں وہ کہتے ہیں ابو آپ جاؤ سو یہ جو گیپ ہے یہ first generation کی ذمہ داری ہے to step beside اور ان کو back گراؤنڈ میں ان کو encourage کریں یا بچے بڑے کام کے بچے ہیں اگر میں کہوں جی میں بڑا اچھا گانا گاتا ہوں تو رشتہ نہ گانا گائے یا میں بہت 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 سوشل ورکر ہوں تو یہ کلسوم کی ضرورت ہے تو پھر بات نہیں بنے گی جب تک یہ بچے آگے نہیں آئیں گے میری بی عزت تو ملک صاحب کرے گا کون یہ کام ہم کریں گے ہم کرنا پڑے گا اگر کوئی کہتا کہ جی نہیں کر سکتے تو آئم سوری ٹو سی کہ تو پھر تو مارے لیے پھر وہ ہی ہے کہ جس طرح ایم بان زیرو تری کی انہوں نے بات کی ہو سکتا ہمیں کچھ اور ایک اور ایم زیرو تری لانا پڑے اس لیے کہ بچے تو کوش نہیں کرے ینگ جنریشن تو بچاری دیکھ رہی ہی آئم بان زیرو تری لانا لائے اس کو پروو کی آپ کنیڈین پارلیمنٹ نے کیوں کیا وہ میری وجہ سے کیا ان بچوں کی وجہ سے نہیں کیا جب کنیڈین جب آپس میں بچے بیٹھتے ہیں کلاس روم میں وہ اٹیلین ہو دیوز ہوں کریسٹین ہوں مسلم ہوں جسٹ کینیڈین ان کی گفتگو بھی وہ تو یہاں میں آپ روکوں گی اس لیے کہ یہاں میں روشنہ اور کلسون کی طرف آؤں گی جب آپ اپنے آپ کو کنیڈین محسوس کرتے ہیں آپ ایک پورے بیگر کمیونیٹی کے اس میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیٹورکنگ میں کیا پروبلم ہے اور ایسی کیا وجہات ہیں جس کی وجہ سے جب اسی کلاس میں سے کوئی بھی ایک اور بچہ نکلتا ہے تو وہ بلکل ڈیفرنٹ ترہا اس کی نیٹورکنگ ہوتی ہے ہمارے جو نکلتے ہیں وہ دیفرنٹ طرح کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ کیا ایڈنٹی ٹرائس ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی 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 جنریشن کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لئے رستے میں کچھ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں سلسلے میں ہم what I would say is it's it's personally my opinion her household کا different ethics and morals ہوتے ہیں and what we learn in school is it's a whole it's an educational system کہ اس میں کوئی difference نہیں ہوتا جو آپ جو grade 12 for example میں جو بچے ہیں ان کو جو بی سائنسے انگلیش اور ماتس میں پرہایا جا رہا ہے وہ سب کو equally پرہایا جا جو ہوتے ڈی 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 جانتے ہیں انہوں نے ایک رہا ہے کیا ، یہ پہلے اہم آخر بہتاری ہے ہمیں ایک رہا ہے ہامی چہیز کو پکر لینا چاہیے ہماری ایک جو ریلیجن ہے اور جو ہماری اتنی سری ہے وہ ہم لوگ مکس کر دیتے ہیں ہماری ایک جو ریلیجن ہے اور جو ہماری ایک گائیڈ لائن ہے اور جہاں پر ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری ایک کنشری پاکستان ہے but we are in canada so we would be our identity would be as canadian میں بکل جیسے روشنہ نے کہا میں بکل ان سے اتفاق کروں گی اس بات پر کہ چونکہ ہم یہاں کے ایڈکیشن سسٹم میں ہم رہ چکے ہیں ہمارا تھوڑا ایکسپیرینس ڈیفرن رہا ہے ہماری اولڈر جنریشن سے تو ہم لوگ تھوڑا منگل ایزلی ہو جاتے ہیں یہاں کی جو دوسری کمیونٹیز ہیں وہاں کے لوگوں سے اور یہی ہے کہ اس گاب کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ ڈیفرن رکھیں جیسے میں کوشش کرتا ہوں کہ مینسٹریم جو ایویٹس ہیں جو بھی ہیں ان میں زیادہ زیادہ ڈیفرن رہا ہوں اور جو ایویٹس ہو رہے ہیں میرے وہ ایک تو ہمارے کمیونٹی کے ایویٹس ہو گئے دوسریوں آن دی ادھر ہیں کچھ ایسا ہم کریں جس میں سب کو ایویٹس کر سکیں جس میں سب کو ایویٹس کر سکیں سب چرے ساو کیوں سب میں سwirtschaftو رڈھا ڈیفرن اس نے ساری بھی کہتے ہیں anguld سپیاتے ہیں دو قریب کچھ ک дет پو forڈ میندہ تو اس کوشی مانتی پاسگیم ذریہ سکتے ہیں Aid Auschwارند دوسری اسلکات میں بھی وہ وہ دیکھا ہے آورا ہی سوٹ کر رہے ہیں تو ایتنگ یہ اس لگا ہے کہ یا م滨ا پر ہم جیسے دو کیونٹی غرارت那么 جب اس بantic چیم ایویٹس کی ایش rigtی اے اس کا مطلب ہے کہ اس پہ مسجد کا انفلوانس زیادہ ہے اس پہ ریلیجن کا انفلوانس زیادہ ہے اور ریلیجن نیگیٹیو ٹرمز میں نہیں ہوتا اس کے پوزیٹیو ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں سپیرچوالیٹی بھی ہوتی ہے لیکن جب ہم ریلیجیزیشن کرتے ہیں تو it comes to the negative side where it is into the extreme تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں کیونکہ جب ہم بڑی پچر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اگر ہمیں کوئی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں سے ہم نے اپنی شروعات کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں کہ نوجوانوں کو ایسی کیا مشکل ہے کہ وہ اس رستے پہ چلتے چلتے ایک دم بالکل اور طرف چلے جاتے ہیں صدیم میں اس میں تھوڑی سی آپ کے لیے کروں گا کہ جو مسجد ہے مسجد as a whole radicalization نہیں سکاتی بے تاشا مسجد ہیں they do very good work also یہ individual طور پہ کوئی میری جیسا بندہ مسجد کے اندر سے اٹھ کے radicalize کرتا ہے it's not a whole thing کہ مسجد کر رہی ہے مسکس بلک صاحب آپ کو یہاں روکیں گے ہم نے سلسلے میں اسی topics related ایک رپورٹ سیار کی ہے تو آئیے پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں دوبارہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اگر اس وقت ہم کینیڈا میں مسلم کمیونٹی کے اتحاد کی بات کریں تو یہ بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے ہماری کمیونٹی کے لیے کہ ہمیں باہمی اتحاد ہو اور اگر ہم چھوٹے چھوٹے تنظیمیں بنا کے اپنے طور پر اتنا اچھا کام کر سکتے ہیں تو اگر ہم سارے ایک لیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو together we can achieve کمیونٹی میں نیٹورکنگ کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ نیٹورکنگ کرنی چاہیے بلکہ کینیڈا میں رہتے ہوئے ہمیں as a multi-cultural society ہمیں ہر کمیونٹی کے ساتھ نیٹورکنگ کرنی چاہیے اسی طرح ہم زیادہ سکسیسول اپنے کیریئر میں اپنی لائف میں سوشلی ہر طرح سے ہم سکسیسول ہو سکتے ہیں کینیڈا جیسے ملک میں اسلام علیکم جی میرا نام سمینہ آسکر ہے میں پاکستانی کنیڈین ہوں وٹ کمیونٹی کے ساتھ مقیونٹی کے ساتھ 2011 کی کنسنسیس کے مطابق میں پاکستانی کنیڈین کی پاپولیشن ہے 155,000 اس میں سے 110,000 انٹیریو میں رہتے ہیں پاکستانیز ARE doing very well for themselves they are progressive and dynamic people they are very involved socially and بہت گروپس اور اگرامزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنے پنی فیلٹ میں بڑا امیزیگ کام کر رہے ہیں لیکن اب ٹائم آ گیا ہے اور میرا یہ میسج ہے تو آل پاکستانی کمیونٹی لیڈرز تو کت یونائیٹڈ ایڈر ون پلیٹ فرم اینجا ہماری جو جنریشن یہاں پہلی جنریشن آئی وہ اب عمر سیدھا ہو گئی ہے اور کہتے ہیں کہ ہر ڈیکٹ کے بعد ایک نئی چینج آتی ہے کیونکہ وہ ایک نئی نسل کے طور پہ لی جاتی ہے تو کیا اب پرانی نسل کو اپنی پوزیشن جہاں پہ وہ ہیں اس میں نئی نسل کو جگہ دے کر کے نئی پود کو نئے خیالات کے ساتھ آگے آنے کی جگہ دینی چاہیے اور خود کو اس سے پیچھے کرنا چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں ملک صاحب بھی اسی پہ فرما رہے تھے کہ نئی جنریشن کو ہمیں آگے جگہ دینی ہے انہیں گروم کرنا ہے انہیں آؤٹریچ کرنا ہے کہ ان کے پاس ایڈیوکیشن ہے ان کے پاس کینیڈین وی آف لائف ہے مگر میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں گا کہ جہاں تک ایم بانو تھری بل کا تعلق ہے وہ ابھی تک موشن ہے اسے کینیڈین پارلیمنٹ نے اپروو نہیں کیا ہے اٹھ اس گون فور سٹیڈیز فور ٹو فورٹی ڈیز اور ٹو فورٹی ڈیز کے اندر کیا ہوتا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا اور یہاں بھی میں کہتا چلوں گا ایک ایم بانو تھری نے پاکستانی کمیونیٹی کو بہت زیادہ ڈیوائٹ کر کے رکھ دیا ہے آپ نے پچھلے مہینے جو ایوینٹس ہوئے آپ نے دیکھا اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر کیا ہے آپ نے پچھلے دس سال میں ٹکنالوجی کی دائمک چینجز کے ساتھ ساتھ نیٹ ورکنگ کی پوری کی پوری چینج ہے تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم لوگ ابھی ایک ورکنگ نہیں ہیں یا ہم لوگ ابھی تیار نہیں ہیں کہ نیٹ ورکنگ کے لیے پروپر انڈلجنس کے لیے ہر شعبے زندگی کے اندر ہمیں ایک نئی سوچ کے ساتھ آنا ہے اس میں کہاں پہ ایک کلو ہے جو کہ مسنگ ہے اس نیٹ ورکنگ کے اشیو پہ اس قای ایلاشا ایلاشا اس قای ہیں این جو anticipation ایلاشا ایلاشا این لوگ choppedا sweep practitioners oder کی نیٹ Realme ہ Associate таیب ایلاشا ورم احس pressed ان superstηνی ایلاشا ایلاشا اگر ان کے پاس experience ہے we have the skills we need to network together we need to work together to address that issue I think that's what we need to do Irfan sáab آپ سے سوال کروں گی ہاں سوال ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ community کے problem کو address کرنا ہوتا ہے تو آپ community اور networking سے جب آپ سے بات کی جائے تو آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں دیکھیں networking جیسے روشنہ نے بھی کہا اور بچے بھی یہ کہہ رہے ہیں networking جو ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اس کو ذرا تھوڑا سا واسٹ لیتا ہوں networking ایک ایسی چیز ہے مثلا آپ صبح اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور آپ کا مساہہ جو ہے وہ گورہ ہے اور وہ آپ کو hello کہتا ہے اور آپ اس کی میری اپنی جنریشن میں اپنی بات کر رہا ہوں میں کسی کی نہیں کر رہا اور میں گھبرا جاتا ہوں کہ یار اب اس سے انگریزی بولنی پڑے گی تو بہتر یہ ہے کہ گاڑی کو مہور چلے جاؤ اب میں تو چلا گیا لیکن وہ اس نے اس چیز کو رودنیس کے اس میں لیا کہ یہ بندہ یار اتنا رود ہے کہ یہ اتنا رود ہے یعنی یہ بھی networking کی بیسکس ہے نا جی پھر networking کا یہ ہے کہ ہم ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی جاؤبز نہیں ملتی سٹی میں جاؤب نہیں ملتی پروینس میں جاؤب نہیں ملتی پرائیوٹ کمپنیز نہیں اب جب تک آپ networking نہیں کریں گے آپ کے بچوں کو جاؤبز کیسے ملیں گی جب آپ اپنے بچوں کو اچھا پریزینٹ ٹیبل جو ہمارے بچے ہیں ان کو آپ پروپرلی گائیڈ کر کے نہیں بھیجیں گے کریں گے جہاں تک ساری community کی بات ہے community کا وہی جو اس نے بچی نے بتایا بڑی گیپ ہے ایک اول جنریشن میں اور ایک نیو جنریشن میں یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تجربہ ہے میں معدرت سے کہوں گا کہ ہمارے پاس جو تجربہ ہے وہ ڈیوائیڈ ہے میرے پاس جو تجربہ ہے وہ 45% is from sorry 75% is from پاکستان کیونکہ میں نے وہاں لائیف گذاری آئی کے میرے پاس تجربہ وہ ہے اب وہ تجربہ اگر میں میں ان بچوں پہ ازماؤں گا تو وہ تو پھر ان کا بھی کام خراب ہو جائے گا اور میرا بھی ہو جائے گا so i think in my opinion the younger generation has more experience than me as far as Canada is concerned کچھو آپ اس سلسلے میں بتائیے کہ آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ اب ڈائنمکس جیسے میں نے کہا کہ social media اور connectivity کے رولز بہت بدل گئے ہیں بچھلی کچھ عرصے سے کیا پاکستانی community میں particularly جب ہم Canadian پاکستانی کی طرف آتے ہیں رائیس پورا میں تو اس میں networking میں کیا problem ہے جبکہ کے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہماری young generation بہت اچھی طرح بہت ساری جگوں کے اوپر کام کر سکتی ہے کیونکہ brain میں یا capabilities میں کوئی ایسی کمی نظر نہیں آتی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی problems ہوتی ہیں but i think we have come a long way اور آج ہم جہاں پہ ہیں i think we have improved a lot i think there is a lot more networking among old and young generation and me being in the community and working in the community there are quite a few names that i can use from old generation you know who actually been my mentor starting from mershid mehmood sahab ان کی کیمپین میں میں نے کام کیا تو i learned a lot of political experience or political knowledge i gained from there اس کے لاوہ Irfan انکل ہے جن سے ہم نے بہت سیکھا ہے Tahir Qureshi صاحب ہو گئے Fasih Seyyid صاحب ہو گئے Faruq Beg انکل like a lot of people who are actually very much involved in the community we have learned a lot from them ان کا جو canadian experience ہے because they have been here way longer انہوں نے وہ time دیکھا ہے جو ہم نے نہیں دیکھا ہے جو struggle کا time تھا یہاں پہ تو اس وہ والا experience we can use it and we can definitely move forward with that experience and our experience and our skills تو میں نے سمجھتی کہ کوئی ایسا بہت بڑا problem ہے networking میں مجھے لگتا ہے کہ we have come a long way and we are improving further ٹھیک کہ چھوٹے چھوٹے opinions ہوتے ہیں اپنے سب کے old generation کا اپنا 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 جو کہ ابھی i feel like it's happening and we are moving in the right direction تو کیا یہاں سے آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ networking within old and younger generation is more important right now to bring out جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پرانے جتنی تنزیمیں ہیں یا جس کو وہ لوگ جو old سکول سے کر رہے ہیں اب مجھے دار دیشتہ سارتیہ ہماری دولان میں کانگ Coś رہ بڑک ہے رہی کموان Muchem ہماری Secretary simple کاما used پوری کامال اطلب اسم لایمتی من نیمتی 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 تاں پیهی کنین مجھوسکتا لن کردک کنین اید تاں ہمار بیاید کنین ملتی کنین اید اگر ملا سوال ملتی اپنی نیمتی امیتی 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 کنین متین native تقنی امیتی اکبرای احساس امیتی ملک صاحب اس سے پہلے سیکڑوں پاکستانی تنظیمیں ہیں جو پچھلے چیلیس پچاس سال سے یہاں کام کر رہی ہیں لیکن کامیابی کا ریشو بہت کام ہے ان کا اس کا ایک ریزن جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں مطلب کوئی تنظیمی ایکٹیوٹیز پاکستان میں کوئی اس طرح کی نہیں تھی کسی سیاسی پارٹی کے پیچھے ہوتے تھے کوئی چھوٹی تنظیموں کا کوئی مطلب وہ نہیں تھا لوگوں کے ذہنوں میں تو ایسا تو نہیں ان کا کوئی ایکسپرینس نہیں تھا اس وجہ سے یا ناکامیاں ہی ناکامیاں ہوں سر جی اس میں عمر بھائی آپ تو ما شاء اللہ جنرلسٹ ہیں اور آپ کی بڑی نظر ہے سادیا جی کی بھی بڑی نظر شیز جنرلسٹ میں کہوں گا کہ اس میں تھوڑی سی ایگو پرابلم یہ تنظیمیں جو نہیں کامیاب ہوتی سب سے پہلے تو میں ان بچوں کی باتیں سن کے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بزرگوں کو چاہیے کہ ان بچوں کو انکریج کریں اور انکریجمنٹ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم ان بچوں کی باتیں نہ بنائیں ایف تیار ڈوئنگ ایف تیار سیٹنگ ٹوگیتھر ایف تیار ڈوئنگ سامٹن ان کی سکینڈلز نہ بنائیں ان کی ان کی آرگنیزیشنز کو ہٹ نہ کریں مسیبت ہی ہو جاتی ہے کہ جب یہ بچے کو کام کرتے ہیں تو میرے جیسا بندہ اٹھ کے جو ہے نا کریٹیسائز شروع کر دیتا ہے کہ جیس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا ویڈا اٹھ میرا کو تعلق بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی ملک صاحب گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے لیکن پہلے ایک بریٹ لیتے ہیں بریٹ کے بعد اوبارہ حاضر ہوں گے تازہ فوڈ کی مختلف اشیاں کینیڈا کے ہر چھوٹے بڑے گروسری سٹورز پر دستیاب ہیں پاک نیشنل فوڈ کی تمام پرادیکٹس کے بارے میں معلومات www.pnfdistributor.com پر حاصل کی جا سکتی ہے ملک صاحب گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں عوالی والا صاحب آپ سے سوال کرنے جا رہی ہوں ہماری جو جنریشن جیسے کہ ینگرز جنریشن نے کہا کہ ان کو منٹور چاہیے ان کو وہ اول جنریشن جو پہلے سے بیٹھی ہے اس کی گائیڈنس چاہیے لیکن اس کے ساتھ ڈائنیمکس نئے چاہیے لیکن وہ لوگ اس وقت لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں جو اپنے ہی ہاؤس میں منورٹی میں ہیں اور جن کو بہت زیادہ اپگریڈن نہیں ہے وہ ایک خاص سٹائل سے چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس سلسلے میں کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ینگر جنریشن کو آل ٹوگیدر آنے دیا جائے کیونکہ یہ سسٹم بہت چیزیں سکھا دیتا ہے آپ کو اور بڑی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نئے زمانے میں نئے کانٹیکس کے ساتھ چلنی چاہیے تو آپ سلسلے میں کیا گیا تھے تو میں اس سلسلے میں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ڈان اکبار نے جو پاکستان کا سب سے مشہور اکبار ہے انگلیش کا لاسٹ یا دیڈا ویری بک سروے جو آپ کے علم میں ہو گا ہے نہیں ٹو تھاؤزن ان سکسٹین میں انہوں نے کیس ٹیڈی کے لیے تھان پاک کلیف کا ایریا مقرر کیا جہاں بائیس ازار پاکستانی ایوریج موجود ہے ہم جو باتیں کر رہے ہیں پینلسٹ وہ صرف 5% پاکستانی اوریجن کی بات کر رہے ہیں موسٹلی کمپرائزنگ آف میسس آگا ان ملٹن وہاں کے مسئلے اور سٹیٹسٹکس بالکل مختلف ہے آپ وہاں کی سٹیٹسٹکس پہ دیکھیں گے تو اٹیس ریلی اپینفل ان سیڈ سٹیٹسٹکس کہ بائیس ازار میں سے وہاں ایوریج فیملی جو پاکستانی کا ہے پانچ چھے آدمی کا ہے کمانے والا ایک ہے اور دوسرے اس کی سٹیٹسکس اتنی ڈسکریجنگ ہے سرید ویلپیر پہ ہے جی ویلپیر پہ ہے سکسٹین پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ہے جبکہ پورے کینیڈا میں اواؤٹ سیون پرسنٹ ہے مگر وہ پاکستانی ایریا میں جو کہتے ہیں پاکستانی گیٹو اس میں سکسٹین پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ہے وومن فوک جو کام کرتی ہے وہ صرف فائی پرسنٹ ہے ٹوینٹی سیون پرسنٹ پاورٹی ریٹ ہے جو ہمارے بچے جنس کو حکومت کینیڈا پیسے دیتی ہے چائل ویلپیر کے اور چائل سبسٹنس کے وہ والدین یوز کر رہے ہیں مس یوز کر رہے ہیں ٹھرٹی ایٹ پرسنٹ ہاؤزنگ وہ کینیڈین سٹینڈٹ کے مطابق دچ بلو ہے کیونکہ وہاں کے رینٹ لو ہے اور دھیا جس ریوولونگ راؤنڈ مزید حلال میٹ شاپس ان کو کوئی آؤٹلٹ نہیں ہے تو وہ کہاں سے انٹیگریٹ ہوں گے کینیڈین وی آف لائف میں تو اس کے اندر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ مسجد سے وہ اپنے آپ کو ان کی لائف ہے نہیں وہاں تو اتنا موقع سٹونچ ہے کہ وہاں اتنے ریڈیکل آئیز ہے کہ وہ تو ٹوٹل کلوز مائنڈڈ ہے آپ اس علاقے میں جا کے بات کریں you will be surprised they are totally کلوز مائنڈڈ people ان کو وہاں جا کے جو تنظیمیں ہیں ہماری یوت کی ہمارے جو بھی اور اورگانائزیشن سے ان کو بلایا جائے ان کو مدو کیا جائے ان کے ساتھ ڈسکشنز کیے جائے ان کے کیا پرابلمز ہیں اور why they are not coming out since last 40 years ملک صاحب اسی سے related issue ہے کہ جی ٹی ایریا یا کینیڈا بھر کہہ لیں آپ یا امریکہ کا بھی مسئلہ ہے کہ کچھ مذہبی تنظیمیں ہیں جو مسلم اممہ کا نام لے کے پورے مسلمانوں کی ٹھیکے دار بن جاتی ہیں اور پھر سیاسی پارٹیوں سے ڈیل بھی کرتی ہیں یہاں پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کے والی والا صاحب نے کہا کہ کینیڈا ایز سیکولر کنٹری اور میرا پوائنٹر ہوئی یہ ہے کہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کو مذہب کی اچھی اچھی باتیں سیکھنے اور سکھانے پہ فوکس کرنا چاہیے اور پولیٹکس میں ان کا انڈویجن لیول پہ ٹھیک ہے جس کو مرضی بوٹ دیں لیکن کولیکٹیبلی میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مذہبی تنظیم جو ہے وہ پولیٹکس میں عصر لے اس کی وجہ سے پھر کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں پھر ہم پہ کچھ الزام بھی لگتے ہیں یہ الزام ہمیں مذہب کی وجہ سے نہیں لگتے مگر کچھ انفرادی شخصیات کی وجہ سے ان تنظیموں میں بیٹی ہوئے لوگوں کی وجہ سے یہ لگتے ہیں پولیٹکس کو پولیٹکس رہنے دیا جائے جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستانی کمیونٹی میں بہت ساری تنظیمیں ہیں تو کون سی تنظیمیں ایسی ہیں جن کی آج تک تھان کلیف کے ایریے پہ نظر ہی نہیں پڑی وہ گئے ہی نہیں ادھر ان کو پتہ ہی نہیں کہ تھان کلیف کے مسائل کیا ہیں نہیں لیکن سوال تو یہی ہے ارفان ملک صاحب جو ہم بار بار کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چند لوگ ہیں اور وہ بھی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں جو اس کانٹیکس میں جس زمانے میں ہم رہے ہیں اس میں ریلیونس نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مسگائیڈ کیا تو کون جب تک ہماری انٹرنل ایڈکیشن نہیں ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کون بچوں کو مسگائیڈ کر رہا ہے دوشنا نے بھی کہا کہ گھر کے اندر محول جو ہے وہ بہت مین پارٹ تو کیا ہماری کمیونٹی انٹیگریٹڈ نہیں ہے یا وہ کیسے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کرتی ہے میرا خیال ہے کرج کی کمی ہے کہ کرج کی کمی ہے کہ مجھے اور میری جنریشن کے دوسرے لوگوں کو کرجیس ہو کے سامنے آنا پڑے گا اور ان لوگوں کو روکنا پڑے گا ٹھیک ہے ان کو سمجھانا پڑے گا پوری دنیا میں اس وقت مسلمان زہر اطاب ہے اور اسلام ٹارگٹ کیا جا رہا ہے صرف ایک ٹائنی مینورٹی جو اپنے آپ کو اسلامی انتہا پسند کہتے ہیں جو کہ زیرو زیرو پوائنٹ نائن پرسند بھی نہیں ہم سب یہ ارغمال بنے ہیں ان کے آت میں میں جیسے ابھی تھان کلیف کے حوالے سے بتایا ہے کہ جی ایڈوکیشن بھی کم ہے وہاں بھوک بھی ہے غربت سیم لائک دا پاکستانی پاورٹی ہے اور فراٹ بھی ہے وہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھئے گا آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کتنی پرسنٹیج ہوگی پاکستانی کینیڈین کمیونٹی کی اور کیا ہمارے اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں ہمارے اور بھی مسائل ہیں اس کے اس ایریا کی اگر آپ صرف بات کر رہے ہیں صرف سرٹن اس ایریا کی نہیں میں پوچھا ہوں پوری کمیونٹی میں اور بھی کوئی مسائل ہیں یا صرف ہم ایک چھوٹے سے علاقے کی بات ہیں چھوٹا علاقہ نہیں ہے بائیس ہزار پاکستانی ہیں کہتا ہے بائیس ہزار آپ ایک جگہ بائیس ہزار دوسری جگہوں پہ نہیں وہ کر سکتے بلکہ یہ ایک چھوٹے پاکستانی اوریجن سٹینگ دے اور ہمارے دیگر کیا مسائل ہیں اور دیگر ہمارے یہ مسائل ہیں کہ تھوڑا بہر ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے کس نے پرسنٹ ہوگا رفلی بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں انرپورٹڈ چلی جاتی ہیں کیونکہ ہماری کی جو خواتین ہیں ان کو اتنا اتنی نالج نہیں ہے کہ اس کو رپورٹ کیسے کرنا اگر رپورٹ کرنا ہے تو آگے جا کے اس کی کیا کونسکوینسیز ہوں گے کیونکہ دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں نے رپورٹ کر دیا تو میرا گھر نہیں رہے گا میرے بچے کہاں جائیں گے میں کہاں جاؤں گے بیکس دیر وری ڈیپینڈن بہت ساری چیزیں اپنے بہت ساری چیزیں اور ہماری کی۔ لیڈیز کو مساکت کنی بڑری کی ہیں اگر وہ باہت ساری چالے چیزیں جازیں کافی چیزیں ساری چیزیں رو ترخط کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ دیا کہ وہی میں دونوڑانی کرنا ہے کانی بہت ساری چیزیں ملکہ بہت ساری چیزیں کہ ساری چیزیں روزیں ساری کے ساتھ کی طرف عرشنا ہمیں آپ کی طرف واپس آنگی کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہماری گائیڈ لائن ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تہ کرے اور وہ نیٹ ورکنگ کے لیے کیونکہ اب آپ سے آگے آپ کی جنریشن سے آگے بچے بھی جو ہیں وہ بڑی تیزی سے ہر پانچ سے دس سال بعد جو نیکس جنریشن اسے ہم کہتے ہیں کہ نیو جنریشن ہے وہ جنریشن کو پولاپ انٹیگریشن کے لیے اس گیپ کو کرنے کے لیے لیٹس جنریشن کو دوسری جنریشن کا تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس کلس مقانی کیا کہ نش pigeons آپ کی ضرورت ہے جنریشن کن travailler کیا 베رающ کیا؟ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں پہ پیچھ کر دیا ہے کہ تمہیں نہیں پتا ہے جب آجاتا ہے ہمارے سامنے تو پھر ہم لوگ خود ہی پیچھے آجاتا ہے کہ okay you know what there's no point کیونکہ جو بڑے ہیں ہمارے they don't want to leave that you know that platform for us to go and educate anybody else. as Kulsum said that yes کہ education is the biggest thing that needs to be encouraged or I think the community that he is talking about in Thorncliffe to my knowledge I think most of the people are you know new immigrants over there 40 years that they are established Pakistanis most of the people they whoever you know is coming here Mississauga is I mean it's very expensive so what they do is they are living in Scarborough all these kind of Markham areas and stuff it's a little bit you know on a cheaper side or it's easier to live there to start off their life however they're bringing that mentality کہ ہمیں سب سے پہلا تو accept کرنا چاہے کہ we are in Canada so ہمیں اس کے rules and regulation or education system کو آگے لے کر جانا چاہے ہیں یہ کہ ہم وہی backward ہماری جو thinking ہے we are we are you know encouraging that وہاں پاکستانی پاکستانی جنگ جنریشن our older generation has hijacked them ان کو express نہیں کرنے دیتے ان کو ان کے thoughts کو implement کرنے نہیں دیتے ہیں میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا کہ یہ روشنا بھی بیٹھیں ہیں کلسوں بھی بیٹھیں ہیں آپ اور ایرفان ملک صاحب جیسے لوگ انہیں سپورٹ کریں گے we are definitely there i am empowering my organization empowers youth and the young young woman we do it میں تو اس سے بھی زیادہ آمر بھائی کہوں گا کہ ایک لفظ پہ ہمیں بڑا توجہ دینی ہوگی وہ ہے women empowerment ابھی کلسوں نے بڑی اچھی بات کی کہ 5% خواتین کام کرتی ہیں باقیوں کو اجازت ہی نہیں ہے کام کرنے domestic violence کا جو میرا experience میرے پاس جو case آتی ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب برا وقت آتا ہے تو ایک بندہ کمانے والے بیوی کو بچاری کو میں تو گھر سے نکل نہیں دیتے تب پندرہ پندرہ سال ہو گئے ہیں پتہ نہیں کتنی پڑی لکھی ہوگی مجھے کیا پتہ پندرہ سال کے بعد جب برا وقت آتا ہے تو پھر domestic violence شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ ہوتا نہیں بیوی بچاری کہتی ہے بچوں کے لیے فوڈ لے کے آؤ کچھ لے کے آؤ میں بجائے اس کو positivity میں ڈالنے کے میں مارپیٹ شروع کر دیتا ہوں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا تیس سال سے یہ کام نہیں ہو رہا تو اب یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو compare کریں دوسری community سے تو بڑی ساری changes دیکھئے ہماری اس وقت کی condition آج Rome was not built over a night we do think and we ripe in future تو اگر ہم اسی dimension سے چلتے رہیں گے تو کیا کوئی تبدیلی ممکن ہے کیونکہ مجھے سادیا اس میں میں یہ کہوں گا کہ تیس سال پہلے کیا آپ نے بات کی ہے تو تیس سال پہلے یہ بچے نہیں تھے تیس سال پہلے میں تھا وادیا جی تھے سینئرز تھے اس وقت ہم جوان تھے اب یہ لوگ آگئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیس سال میں کافی change ہے تیس سال میں tag tv نہیں تھا تیس سال میں اور tv stations نہیں تھے پاکستانی community کے پاس جو awareness کرتی ہیں میں نے آپ سے ہی سوال کیا تھا کہ technology جو ہے وہ بہت بدل گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ networking کی demands اور ہر چیز بدل گئی ہے especially پیس سال میں نہیں میں کہوں گی پچھلے دس سال میں بہت تیزی سے اور جو ینگ جنریشن آ رہی ہے وہ بہت ڈیفرنڈ مائنڈ کے ساتھ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ تیس سال میں تو ایک ینگ جنریشن آ گئی نا تیس سال کے ساتھ تو پھر ینگ جنریشن کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں awareness لانی ہے thinking change کرنی ہے basic problems are this کہ ہماری thinking جب تک change نہیں ہوگی ہم ان کو موقع نہیں دے رہے we are stopping them ہم آپ لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ مطلب آپ لوگ thinking change کیجئے آپ اور ملک صاحب اور ان بچوں کو support کیجئے ہم تو i'm in empowerment since last since the time i've come to canada دوبارہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن تو ناظرین ہمارے آج کے مہمانتے ہم ان کا شکریہ عدا کرنا چاہیں گے بھڑیہ اللہ صاحب روشنا ملک صاحب اور قلصوم آپ کا آپ نے دیکھا ہمارا آج کا topic community networking کے حوالے سے تو آئندہ ہم کسی نئے topic کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ